موسیقی اسلام علیکم بیوئرز آج میں روبین انساری کچن میں آپ کے لئے بیف پاستہ تیار کر رہی ہوں سب سے پہلے میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس واک میں ڈال رہی ہوں جو کہ گرم ہو رہا ہے یہاں میں نے چار پانچ لہسن کے جوے بڑے سائز کے لے کے اس طرح رفلی چاپ کر لئے تھے یہ میں سوائل میں ڈالوں گی اور انہیں تھوڑا سا سافٹ کروں گی یہاں میں نے بیف انڈر کٹ لیا ہے ایک کپ اسے میں نے اس طرح اس ٹیپس میں کٹ لیا ہے دھو کر انہیں اچھی طرح سے ڈرائی کر کے رکھ لیا ہے تقریباً تیس سے پینتیس سیکنڈ ہو گئے ہیں ہم نے لہسن کو کوڑڈن ہی کرنا ہے اب میں اس میں بیف پیسز ڈال رہی ہوں اور انہیں اچھی طرح سے فرائی کروں بیف ہائی فلیم پر تقریباً ایک سے ڈیوڑھ منٹ تک اچھی طرح سے پکا ہے اب میں اس میں کچھ مسالے ڈالوں گی یہاں میں نے آدھا دھا ٹی سپون دکنی میرچ کٹی ہوئی کالی میرچ کٹی ہوئی ایک ٹی سپون چیلی فلیکس ایک ٹی سپون کٹا بھنا دھنیا اور دو پنچز کلونجی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطابق ڈالے ہیں نمک میں اپنے ٹیسٹ کا مطابق آدھا ٹی سپون ڈال رہی ہوں آدھا ٹی سپون اس کے لیے ڈال رہی ہوں کہ اب میں اس میں کچھ سوسز بھی ڈالوں گی اب یہاں میں نے ایک ٹی بل سپون سویا سوس اور ایک ہی ٹی بل سپون اویسٹر سوس رکھا ہے یہ ڈال رہی ہوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور فلیم کو میں تھوڑا سا لو کر رہی ہوں کیونکہ یہ چکن نہیں ہے بیف ہے تو اس کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آدھا ٹی سپون ڈرائی اوریگینو لیوز بھی ڈال دی ہیں زیادہ نہیں ڈالوں گی ورنہ ٹیسٹ فراب ہو جائے گا اب آدھا کب پانی ڈالوں گی اور اسے ڈھک کر رکھوں گی فلیم ہائی کر دوں گی اوبال آئے گا تو لو کر کے ہم اسے گلائیں گے تو ملتے ہیں اس کے گلنے پر اتنی دیر میں میں یہاں پاستہ تیار کر لیتی ہوں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم بیف چیک کرتے ہیں اچھی سی سیزلنگ ساؤنڈ آ رہی ہے ہمیں سیزلنگ ساؤنڈ نہیں چیک کرنی ہے بلکہ تینڈرنس دیکھنی ہے یہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے بیف تینڈر ہو گیا ہے اب یہاں میں ایک کپ مٹا ڈالوں گی یہ فروزن مٹر ہے اس کو بھی میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی ایک سے دو منٹ تک کے لیے میں نے پانی بوائل کر کے اس میں ایک تی سپون نمک ڈالا تھا اور یہ پاستہ تیار کر لیا ہے اس کو تھنڈے پانی سے واش کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک ٹی بل سپون کوکنگ آئل کا ڈال دیا تھا مٹر کو بھونتے ہوئے تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے اب یہاں میں نے درمیان سائس کی ایک پیاس کو جولین سٹائل میں کاٹا ہے یہ ڈال رہی ہوں ایک کیپسی کم جسے میں نے جولین کٹ میں کاٹ لیا ہے اسی طرح ایک بیل پپر ہے ریڈ اس کو بھی کاٹ لیا ہے یہ دو میں نے ہری مرچے لی ہیں جن کے بیج نکال کے انہیں بھی چھوٹا سا کاٹ دیا ہے تاکہ تھوڑے سے درمیان سائس کا ٹیماتر تھا جس کا اگودہ نکال کے اسی بھی جولین سٹائل میں میں نے کاٹ لیا ہے اب پیاس سوٹے ہو رہی ہے اس کو بھی میں ایک منٹ تک فرائی کروں گی ایک منٹ ہو گیا اب میں کیپسی کم بیل پپر اور ہری مچ ڈال رہی ہیں اب یہ ٹیماتر ڈال رہی ہوں اور انہیں بھی اچھی طرح سے میچس کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون وائٹ وینگر اور دو ٹیبل سپون ٹیمیٹو کیچپ کے لیے ہیں یہ ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹیمیٹو کیچپ نہ ہو کسی وقت تو آپ ایک ٹیماتر کی پیوری بھی ڈال سکتی ہیں اسے اس کا پیس بنا کے بھی ڈال سکتی ہیں اب میں انہیں اچھی طرح سے میچس کروں گی اب میں فلیم تھوڑا سا لو کروں گی اور اس میں پاستہ مکس کروں گی اسے اچھی طرح سے میں مکس کر کے اور پھر آپ کے لیے پریزنٹ کرتی ہوں بیورز یہ آپ کے لیے بیف پاستہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی سا ہے اسے ٹیمیٹو کیچپ اور گارلک سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں نے رکھے ہوئے ہیں ابھی سرف نہیں کیا ہے جب میں دوں گی تو پھر میں یہ نکال دوں گی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بچے بڑے بہت زیادہ پسند کریں گے اس ریسیپی کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ